موسیقی موسیقی کچھ مدرسے کے اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ بچوں پر اس طرح سے تشہدد کرتے ہیں کہ جلاد ہی بن جاتے ہیں موسیقی 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 کریں اس کو خبردار بابا کو نہیں بتا رہا ماما کو نہیں بتا رہا بٹا کر تو میں تمہیں بار دوں گا اس نے اتنی ٹینشن لی کہ اس کا برین اینڈ ہو گیا اس کو اور کبتال کہیں ہیں کہتے ہیں یا تم نے تو ملی خراب کر کے لے ہے اس طرح بڑا یہ تو اب خطے ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وجیہ آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نویت کا واحد کرائم شو ناظرین والدین اپنے بچوں کو سکولوں میں اور مدرسوں میں اس وجہ سے بیشتے ہیں تاکہ بچے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کچھ بن جائیں اس کے بعد اپنے والدین کا نام روشن کریں لیکن افسوس کے ساتھ کچھ مدرسے کے اس آجزہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ بچوں پر اس طرح سے تشدد کرتے ہیں کہ جلاد ہی بن جاتے ہیں آج اس طرح کا قصہ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں جو کہ ہے محمد انس کا یہ بچہ ملت پارک کے ایک مدرسے میں پڑتا ہے جب انیس سپٹمبر کو شدید بارش ہوئی تھی تو اس معصوم بچے نے مدرسے سے چھوٹی کی تھی اور اس کے بعد جب بیس سپٹمبر کو یہ بچہ اپنے مدرسے میں گیا تو اس کا کاری ناظرین میں اس کو کاری نہیں کہنا چاہوں گی وہ ایک ذرندہ ہے جس نے محمد انس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ گر گیا اور اس کے سر پر چھوٹ آ گئی بات صرف ختم نہیں ہوئی اس کا اتنا خون بہا کہ اس بچے کی حالت شدید سیریس ہو گئی بات یہ ہے کہ اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا چلی ناظرین میرے ساتھ اندر چلیے اس کیس کی تحقیقات کرتے ہیں ناظرین اس وقت میں محمد انس کے دادا کے ساتھ موجود ہوں آئین سے بات کرتے ہیں کہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا تھا اسلام علیکم بابا جی علیکم اسلام بابا جی مجھے بتائیں کہ واقعہ کس دن کا ہے اور کس طرح سے پیش آیا اور محمد انس جو ہے وہ کس مدرسے میں پڑتا ہے یہ محمد انس جو ہے یہ نیشنل بینک کلونی والی جو محسز ہے نا مدرسے اس مدرسے میں پڑتا ہے تو یہ اٹھارہ کو بارش ہوئی انیس کو جے گیا جس دن بہت زیادہ بارش ہوئی بارہ دن بارہ ایک بیجے تک تقریباً بہت لوگ نہیں گئے تو بہت بارش ہوئی تھی توفانی تو دوسرے دن گئے ہیں تو انہوں نے دو دو میرے نواسے پڑتے ہیں ایک انس ہے ایک اشر ہے اسی مدرسے میں تو وہ گئے ہیں تو وہ اس نے ان کو ڈنڈوں سے ہاتھ پہ اس نے اس کے ڈنڈے مارے حالانکہ جو انس ہے ذرا حساس ہے انس کے باب نے یہ جو کاری شوہب ہے جو جو اس کو پڑھاتا جس کا اصاد ہے اس کو سپیشلی اس نے کہا کہ کاری صاحب یہ میرا بچہ حساس ہے اس کو اپنے مارنا نہیں ہے مگر اس نے پھر بھی جس کے اوپر جو حوالات میں بند ہے تو اس نے پھر بھی اس کو مارا ہاتھ پہ مگر وہ بے ہوش ہو گیا ہاتھ پہ دونوں پہ دو دو دنڈے مارے ہیں تو اس نے زور سے مارتے ہیں مارتے تو ہیں یہ ظالم لوگ ہیں تو یہ مارتے ہیں تو بے آرام پیار سے تو نہیں مارے ہوں گا دنڈے زور سے مارا تو وہ اس کے برداشت نہیں ہوتی ہے صبح ساتھ بھائی کا باقیہ ہے تقریباً بے ہوش ہو گیا انہوں نے نہ کسی کو بتایا نہ گار بتایا نہ کسی کو بتایا گار والوں کو کسی کا حالانکہ نزدیک ہمارا گار ہے تو اس کے باپ جو انہوں نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی اور یہ خود ہی ٹوٹ کے لگاتے رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ پھیلے ڈاکٹر بھی انہوں نے بلایا اس نے ڈپ لگائی اس کو تو یہ دو پیار کو جو گیا اچھر گیا گار تو انہوں نے بلانس نہیں آیا تو حالانکہ وہ بے ہوش ہو سباکت تو انہوں نے بچے کو اس نے پریشہ کیا تو ان کو کہا وہ اس لی نہیں آیا کہ وہ نات کی تیاری کر رہا ہے دوسرا بچہ جو اچھر ہے اس کو سمجھا کے بھیجے کہ تم نے گھر جا کے جھوٹ بولنا ہے بلکل بلکل جھوٹ بولنا اور کہا کہ وہ اس کو نات کی تیاری کر رہے ہیں میں تیاری کر رہے ہیں اور پھر وہ آ گیا پھر یہ جب یہ سارا دن اس کی جو وین پٹ بھی ہے وہ حساس تھا اس کا جو بھی برین اس کا ناک سے خون شروع ہوا تو جب ہوا تو پھر وہ اس کے جو بڑے کاری ہیں جو کاری بدود یہ پھر ہے تو اس نے ان کو ڈنڈا گئی ہے تم نے اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو مار دیا اس کو حسرتہ لے کے جو اثر کی نماز ساتھ بیجی کی بڑی اور اثر کی نماز کے بعد یہ گھنگارہ حسرتہ لے کے آئے جب حسرتہ اللہوں نے کہا کہ یہ اس کی آلد نازک ہے تو پھر انہوں نے گاربون کیا اور پھر ہم سب گاربالے اثر تال میں پہنچے اور میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ہے میرا نوازہ ایک ایک اور تھا حسن بلال وہ وہ بھی اس میں میں نے یہاں شروع کیا اس کو پڑا نا مگر یہ مار تھے اتنے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں گا کہتا نانا جان وہ میں نہیں جانا میں کیوں بھی نہیں جانا وہ جو باتھروم کی ٹائل ہے نا وہ ٹائل توڑ کے نا اس کی ہفٹی بنے آگے وہ گھٹ پہ مار دیا وہ اس نے مجھے گھٹ تکھایا اس کا گھٹ تھا اتنا سوچ کے اتنا سوچان اس کی ہو گئی تنا موٹا ہو گیا تھا تو پھر میں نے پہلے میں اس سے ہوا بھی یہ آج سے دو چار مہینے پہلے کی بات ہے تو میں پھر کٹھانے لگا تھا پھر میں نے کہا پھر گاربال لگا لگے جو اٹھا لو یہاں کرنا ہی نہیں ہے تو یہ میرا بیٹا دوسرا اس کے بیٹے ہیں تو اس نے ان کو در کرا دیا ان کے واقف بھی تھے تو اس وجہ سے اس نے کرا دیا بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شویب ہے یہ گرفتار ہو گیا تو اب یہ کیا بیان دے رہے وہ کاری شویب کہہ رہا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے باب نے اس کو کہا جا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں مارنا ہے اس نے کہا جی ہاں مجھے کہا تھا مگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہو آپ نے میرے بچے کو زندگی موت کی کشم کشم میں مبتلا کیا ہے صرف اس وجہ سے مارا ہے کہ وہ معصوم بچہ مدرسے نہیں گیا بارش بہت ہو رہی تھی سرکاری میرے خیال میں دس پرسنٹ حاضری تھی ہم لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں ہم لوگ اس دن دفتروں میں لیٹ گئے ہیں کچھ لوگ انہیں چھٹیاں کی ہیں حالانکہ اس وجہ سے تو ان کو مارنا ہی چاہیے تھا نا اصولی طور پر بارش تو پھر کیا ہوا تو آپ آتے اس وجہ سے بھی بچے کو اتنی زور سے مارنا ہی نہیں چاہیے بلکل آپ آئی جی پنجاب صاحب کو وزیراعلا پنجاب کو کوئی پیغام دینا جائیں گے کیونکہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے بہت سے مدرسے ہیں جہاں پہ بچوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں تشدد کیے جاتے ہیں جاندروں کی طرح انہیں مارا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی پیغام دیں گے تاکہ جو آج آپ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو کیا پیغام دینا چاہیں گے اب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پھر یہ لوگ جو آنا یہ اس کو مذبی رنگ دے دیتے ہیں مگر میں جو حقیقت ہے میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں جس نے یہ مدرسوں میں یہ ظلم کرتے ہیں نا مارتے ہیں ڈنڈوں سے پیپ سے مارتے ہیں کئی مدرسے میں نے دیکھے انہوں سے پیپ سے مارتے ہیں یہ بہت تشدد کرتے ہیں میں یہ ریکوشٹ کرتا ہوں کہ ان کے مدرسوں کی جو جس مدرسے میں تشدد ہو اس کو بالکل مشہ مشہ کے لیے بند کرنا چاہیے اور جس جس کاری صاحب نے جس نے تشدد کیا اس کو ایسی اپراناک سزاو تاکہ اہندہ کے بعد وہ اس طرح کی زیادتی بچوں کے ساتھ محسوم بچوں کے ساتھ نہ کریں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت اتا کرے اور آپ لوگ کو انصاف بھی ملے دعا کریں میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھی صاحب مسجد میں دعا کریں میرا بہتا ہے ٹھیک ہو جائے ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ محمد انس کے دادا موجود تھے کس طرح صبح سات بچے اس بچے کو جب ہاتھوں پر ڈنڈے مارے تو در سے یا خوف سے خدا جانے کیا ہوا کہ وہ بچارہ بھیوش ہو گیا اس کی برین میں اس کی ناک میں اتنی بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد یہ ظالم لوگ اس کو ہسپٹل نہیں لے کر آئے نہ ہی گھر والوں کو بتایا خود ہی اس کا علاج کرتے رہے اس کو رپ لگاتے رہے اس کے بعد جب بچے کی حالہ ٹھیک نہیں ہوئی پھر اس کو پکڑ کے ہسپٹل لائے لیکن تب تک بچہ اتنی سیریس حالت میں آ چکا تھا ناظرین اس وقت میں محمد انس کے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا اسلام علیکم بابا جی بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا یہ دیریکٹر میں واقعہ یہ ہے جی بچے میں پاتھا تھا بچہ میں کوران پاک کی بات کر رہا تھا وہ جو کاری صاحب ہے انہوں نے اس کے ساتھ سدد کی اب چارے کو وہ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں وہ ڈنڈے مارے اور یہ وہ اچھے کیا کار کے وہ بچے ہاتھ تھا اور اس کو چارے کو انچن لی پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ رو تینشنے کا لے رہی ہے صحیح ہو گیا پھر اس کو کبھنے میں لے گئے اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ خبردار بابا کو نہیں بتانا ماما کو نہیں بتا رہا بتاؤ گا تو میں تو میں بار دوں گا کاری صاحب کے بات تو وہ مسئلہ جو ہے اس میں باتے کر رہا تھا اس نے اس نے اس نے ٹینشن لی کہ اس کا برین اینڈ ہو گیا اور بار کے مجل سے تروازے بند کر دیا گیٹ بند کر دیا ماما جی اس کو ہوسپٹل بچے کہیں بات جا کے نہ کوئی بات بچائیں وہ ایک نہل اور جہل قسم کا ڈاکٹر جس کے پاس لسنس بھی نہیں ہے وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہے اس کو لیا کے چاٹھ گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہا ہے اور دب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اتبتال گئے ہیں کہتے ہیں یا تم نے کو منی خلاف کر کے لے ہے اس طرح بڑا یہ تو اب خطر ہے بابا جی وہ جس ڈاکٹر نے علاج کیا تھا جالی ڈاکٹر اس کا نام بتائیں وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ اسلام باہ قانونی ہے نیٹشپ بینک قانونی کے اس کا نام ہے عبداللہ اس کیوں مقدمہ نہیں کروایا اس کو گرفتار نہیں کروایا پچھا پہلے اس کے پاس نہیں کروایا تھا لیکن جب بابا نے اس کی بات پوچھی کہ یار کون تھا ڈاکٹر تھا ہمیں پتا چلا کہ یار یہ ہے ڈاکٹر ہمیں یہاں خود آیا یہ تو موچی ہی اچھی اچھا کام لہتے ہوں یہ داکٹر تو ہے ہی نہیں اچھا بیلا کر کر کے اس کو اچھا بابا جی آپ نے مجھے بتایا کہ انس بہت سنسٹیف تھا تو آپ نے بتایا مدرسے والوں کو بچہ احساس ہے اس پہ تشدد منت کی جگہ اس کا انس کا والد ہے وہ گبھائی جانا سوچنے سپیسل کربے وہاں پہ گیا مدرسے میں کہ کاری صاحب یہ بچہ احساس ہے اس کو مارنا پیٹھنا نہیں اگر کرو گا کہ یہ دیو چھ گا اس نے کچھ نہیں سوچا اس نے دنڈے پہ دنڈا دنڈا پہ دنڈا بس یہ چاہ چاہ یہ کیا مسئل ہے جب ہو تو کو دبائی صرف تیرے کو واپس آنا پڑا آنس کا کوئی اور بھائی بھی پڑتا ہے ہاں بھائی 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 مجھے بتائیں کہ پولیس اس کیس میں آپ کے ساتھ تعوون کر رہی ہے کار رہی ماشاءاللہ بھائی 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 ہوا دبائی ہندر آیا تو وہی کاری صاحب جو دوسرے ہیں اسکو رکھے پہ آیا اور آنس رکھے آئی آئی تو آم بھائی آم آم بھائی کاری بھائی مدیگ آم رکھے خ لؑ آپ آئی خ کام آگے 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 پanan رکھے آپ آئی جی پنجاب کو احلہ حکام کو وزیر احلہ پنجاب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ محمد انس کے گھر والے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ان کے بچے پر پہلے تشہدود کیا گیا اور بعد میں اس کو ہاسپیڈل بھی نہیں لے کے گئے سوال پھر پیدا یہی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا ناظرین آپ نے انس کے گھر والوں کے زبانی سن لی انہوں نے اس ظالب انسان کو بتایا بھی تھا کہ ہمارا بچہ سنسٹیو ہے نازک ہے اس پر تشدد مت کرنا لیکن پھر بھی اس جلاد انسان نے انس پر تشدد کیا کہ وہ اتنا سیریس ہو گیا اس کے بعد یہ نہیں کہ گھر والوں کو بتائے صبح سات بجے کی بچے کو چوٹ لگی ہوئی ہے یہ خود ہی اس کا علاج کرتا رہا اس کو رپ لگواتا رہا جب دیکھا کہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی اس کے بعد اثر کے ٹائم اس کو ہسپٹر لے کے آیا لیکن تب تک بچہ شدید سیریس ہو چکا تھا اور ناظرین بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد انس کے چھوٹے بھائی اشر کو سمجھا کر بھیجا کہ تم نے گھر جا کے کہنا ہے انس آج گھر لیٹ آئے گا وہ نات کی تیاری کر رہے میں نے ایک سوال ہے کہ آخر کب تک ان مدرسوں میں معصوم بچوں کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا ناظرین مجھے وجیحہ واس کو لیڈے کریم ریپورٹر کے اگلے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے الاف